کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کے قیاس آریاؤں کو ختم کرنے کی کوشش کے تحت وزیر آلہ بی ایس یدیو ارپا نے اتوار کو اعلان کیا کہ وہ اہدہ چھوڑنے اور دوسروں کو اقتدار سنبھالنے کی راہ ہموار کرنے کے لئے تیار ہے پارٹی کے کچھ رہنماوں اور کابینہ کے ممبر کے اپنے طرز عمل کے بارے میں مبینہ طور پر دیئے گئے بیانہ سے پریشان مسٹر یدیو ارپا نے یہاں صحافیوں کو بتایا کہ اگر پارٹی کے آلہ قیادت چاہے تو میں اپنے اہدے سے استفاد دینے کے لئے تیار ہوں تاہم انہوں نے اس کی تردید کی کہ ان کے لئے کوئی متبادل نہیں ہے اور کہا کہ پارٹی کے مرکزی قائدین نے انہیں ریاست میں مختلف ذمہ داریاں سنبھالنے کا کافی موقع فراہم کیا ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے رہنما ایسے ہیں جو ریاست کا چارج سنبھال سکتے ہیں پارٹی کے کچھ رہنما پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جو ریاستی حکومت کے کام کاج پر کھلے عام تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پارٹی کی آلہ قیادت ایسی حرکتوں کو روکنے کے لئے اقدامات کرے واضح رہے کہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ سی پی یوگیشور نے اپنے بیان میں عوامی طور پر کہا تھا کہ ریاست میں بی جے پی کی کوئی حکومت نہیں ہے بلکہ تین پارٹیوں کی سمجھ والی حکومت ہے پارٹی کے سینئر رہنما اور بی جے پی کے ایم ایل اے بسون گوڑا پارٹل یتنال نے بھی وزیر آلہ کی استفاہ دینے کا مشورہ دیا تھا مسٹر باسون گوڑا ہمیشہ سے یدو ارپا کے بیٹے اور پارٹی کے ریاستی نیب صدر بی وائیو جیندر کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں